جان نصار ہیں عمران خان صاحب کے کیونکہ وہ جان نصار پاکستانیوں کے اس لئے ہم جان نصار ان کے ہم ان کا دفاع کریں گے آخری سانس تک میری اولاد میرے بچے میرا خاندان میں کہہ رہی ہوں میری جائدہ سب قربان ان کے اوپر اور ہماری محبت یہ کہ کراچی سے یہ لائیوں اور حد کر یہاں پنانے کے لئے ہاتھ بھی آگے کیا کراچی سے تشریف لائی ہے جی بلکل کراچی سے آئی ہوں اور یہ تصویر اپنے ساتھ ہی لائی ہوں اور میں نے حد کریوں کے لئے ہاتھ بھی آگے کیے کہ ڈیالا بیچ دو پلیز ہم نے نہیں دیکھا اپنے مرشد کو ہم بہت رو رہے ہیں اس کے لئے بہت طرف رہے ہیں تحجب میں ہر نماز میں ہماری حالتیں ان لوگوں نے خراب کر دی ہے ہم بہت تقریب میں کیا بتاؤں میری دو پوائنٹ نظر تھی سارے تین پوائنٹ ہو گئی ان کی یاد میں بڑھ پڑھ کی بس کم کرتی ہوں اللہ ہم ظالموں سے بچائے کعبے میں دعا کراتی ہوں جتنے رشتے داریں کعبے میں کام کرتے ہیں منتیں کرتی ہوں خدا سے کرتی ہوں وہ بہتر بچانے والا ہے ہم بہت طرف رہے خان صاحب کے لئے اس بیجا محبت کی وجہ گیا ہے کیونکہ وہ ہمارا جانت سار ہے کیا وجہ بتاؤں کیا کیا نہیں کیا سب سے بہتر اس کی قربانی جو سب سے فاسٹ ہے اپنی اولاد اپنی بیوی کو قربان کیا اس سے بڑی قربانی کوئی شخص بتاؤں دنیا میں جو یہ قربانی دے سکاؤں میرے خان نے ہمارے لئے بہت کیا اور میں بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے میں کشپیاں جلا کے آئی ہوں میری ساس بیمار ہے میں ان کی خدمت کرتی تھی میں نے اپنی بیٹی سے کولی چھڑوایا میں نے کہا کولی چھوڑ دو بیٹا امی کا خیال رکھو کشتیاں جلا کے جا رہی ہوں زندہ ہوں گی تو آ جاؤں گی بھار گئی تو چھہید کہلاؤں گی میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی انشاءاللہ خان صاحب اچھے بھی ہوگے فیملی بھی ہوگی بلکل میرے بچے ہیں ماشاءاللہ چار ہیں ایک یونیورسٹری جاتا ہے ایک شادی شدہ ہے ایک پندرہ سال کا ہے بیٹی میری کولی جاتی ہے لیکن سب کو اللہ حافظ کے کے آئی ہوں میں کشتیاں جلا کے آئی ہوں اور ڈیالا جاؤں گی وہ کرتل کروں گی لیکن اب خان کو نکالنا ہے اب علیمہ باجی کا ساتھ دینا ہے اب خان کا ساتھ دینا انہوں نے بہت تکلیفیں سے لی یہ مونیرہ صاحب نے جو بھی کیا نا رب دیکھ رہا ہے ان کا انجام وہ کرے گا ہم تو اسے فکارتے ہیں جو سب کا مالک ہے اللہ ان کو اکل فہم دے اللہ ان کو نیک روشنی دے یہ مسلمان ہیں انہوں نے فلسطین پہ برا حالات کر دیا ہمارے پاکستانیوں کے یہ کوفی مسلمان ہیں میں نہیں کہہ سکتی کوفی مسلمان لیکن یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ مسلمان کے نام پہ دبا ہے یہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں ہے امتی ان کے اگر ہوتے تو ہم بارے آسوں کا خیال کر دے ہماری نظریں کم نہیں ہوتی ہم دن رات ان کے لیے رہو روکے دعائیں کر کر کے میری ڈیر پوئنٹ نظر ایک سال کے اندر ضائع ہو گئی ہے میں اندھی بھی ہو جاؤں گی نا تو یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح انہیں پکارتی رہوں گی اللہ ضرور ملائے گا اللہ میں ضرور ملائے گا خون دوا گے امران کھان لوا گے جان دوا گے امران کھان لوا گے امران کھان برائی دے امران کھان نے کیا کہ میں دنیا دی سوپر طاقہ دے گے اپنا سر نہیں جکا ہوا گا اور نائے میں اپنی قوم دا سر جکندہ ماں گا مران کھان برائی دے مران کھان زندہ باد میں ہمیں اید کرنا ایہ کا نابو دو وہ ایہ کا نفتہ اندھی میں ہمیں اید کرنا اوس لیڈرزی جنہیں منو دس لاکھ دا ہیلتھ کار دیتا میں مران کھان ایک برائی دے مران کھان صاحب نے گریبان دے کران چودہ ہزار پی پیزہ تھی کہ گریب آدمی راشن پاوے تے مینہ بے کے کھاوے سستی ملے مران کھان صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگر میں ریاض گریبان ہوں بھی ہزار کا دوانگا مران کھان زندہ باد مران کھان پہندہ باد السلام علیکم ناظرین پاکستان کے ساتھ آپ کا محضبان کبھیر علی آزے خدمت ہے ناظرین میدان سے چکا ہے اس وقت میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے جو ہے وہ آپ کو اگاہ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کرسیاں لگا دی گئی ہیں تحریک انصاف کے کارکنان پاکستان برسے یہاں پر جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جانے پولس بھی جو ہے وہ آئی الہٹ پر موجود ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں چیئرز لگا دی گئی ہیں اس کے علاوہ سٹیج بھی جو ہے وہ سج گیا ہے یہاں پر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بڑے پور جوش دکھائی دے رہے ہیں جلسہ کے حوالہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے جو ہے لوگ یہاں پر پہنچنا چاہیں گے بھائی جن کہتی نمبر 804 ہم سب عمران خان ہے کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے جلسہ تو کل کامیاب ہوا ہم لوگوں نے انہوں سے اس نے نہیں دیا پھر بھی ہم لوگوں نے زبردسی سی لیا انہوں سے کل کامیاب ہے ہمارا جلسہ تاوگنڈپور آ رہا ہے بینڈ باجوں کے ساتھ بینڈ باجوں کے ساتھ نہیں وہ معافی نہیں مانگے گے وہ نراز نراز ہو جائے گی کس چیز کے معافی معاملہ گھڑ بڑ ہو جائے گا میری بات سنو خدا ہم معاف کرے ہم لوگ باپ سے بھی معافی نہیں مانگے ہم لوگ پتھانے یہ آپ نے جو یہ پہنی ہے پولس تو اوپر کھڑی ہے پکڑ لے گی یار پتا ہے میں نومائی بھی پکڑا 22 تاریخ کو بھی اسے نورکوں نے پکڑے سلامباد میں مجھے ابھی بھی فیار ہے اس کے باوجود آئے اس کے باوجود نہیں کیا بجا ہے یار پتا ہے اس سے محبت نہیں عشق ہے اور اگر اس سے محبت کرنا جرم ہے تو یہ جرم میں ہزار بار کروں گا میں یہ جرم ہزار بار کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کارکنان پاکستان بھر سے یہاں پر لوگ جو ہے وہی کٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان تریکن صاحب جو ہے پاور شو کرنے جا رہی ہے ابھی 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 لاکھوں کا مجموع ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے کہاں سے آئیں ہم بہت دور سے آئیں بہت دور سے جنوبی پنجاب راجنپور سے محمد بور کیا چیز گینج لائی عمران خان کی محبت ہم سب جو عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں جو ناجائز طور پر جو عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں اس سے فستائی حکومت نے اس کو گرفتار کر رکھا ہے ایک بھی کیس نہیں ہے اور ساری زندگی میں کبھی کیس نہیں بنے اور دو سو سے اوپر کیس بن گئے وزیر آدم بنتے ہیں یہ اس سے بڑی فستائیت اور کیا ہوگی ایک معصوم اور سچے آدمی کو یہ دھکیلنا چاہتے ہیں لیکن نائنٹی فائیو فیصد عوام جو ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کی رہائی کے لیے آئے ہیں اور ابھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی جو ہے نا اس کو ختم کرے زد کو ختم کرے اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کرے بہت شکریہ جی صورتحال اگر میں آپ کو دکھاؤں آپ دکھیں ذرا یہاں پر ابھی سے لوگ سیکڑوں کی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس کے علاوہ پولیس جلسہ کا کی اطراف میں موجود ہے یہ اوپر موٹر وے ہے آپ ذرا یہ ادھر دکھائیں یہ موٹر وے کے اوپر پولیس موجود ہے وہاں پر اور ہائی الیٹ پر موجود اس کے علاوہ اطراف جلسہ کا کی وہاں پر بھی پولیس کے باری نفری موجود ہے اس وقت جو ہے وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال کے یہاں پر لوگ پہنچنا شروع ہو گئے کیا کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دیر تاک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی جد و جد جاری رکھیں گے کیا کہنا چاہیں گے آج کا جلسہ انشاءاللہ شریف کریں گے گجرات سے جی اور کب پہنچے ہیں ہم شام کوئی پہنچ گئی رکاوٹیں بیش آئیں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں کارکنوں کے گروہ پہ رہی انہوں نے بہت زیادہ چھاپیں مارے ہیں تین چار روز سے یہ چھاپیں مار رہے ہیں انشاءاللہ کارکن ان لاکھوں کی تداد میں پہنچیں گے لیکن جی گجرات سے یہاں پر تشریف لائے ہیں کافلے کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی تشریف کہاں سے لائے ہیں اور کیا پیغام ہیں میرا نام ڈاکٹر علی الفان ہے جی میں علکہ برنالہ عزاق شمیر بیمبر سے اپنے کافلے کے سمیت ہم پہنچے ہیں کچھ لوگ رات کو پہنچ چکے اور کچھ راستے میں ہیں لاکھوں کی تداد میں آج آنے والے عمران خان کے ٹائگر جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کے لیے انشاءاللہ آج آخری دھکا ثابت ہوں گے انشاءاللہ اور عمران خان انشاءاللہ اپنے بے بنیاد مقدمات میں سے باعزت بری ہوگا جلسہ کا بھر پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی کیا کہنے چاہے میرا گلا سلام ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کارپنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان بر سے جیسے کہ انہوں نے پتایا گجرات سے اس کے علاوہ مختلف شہروں سے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں یہاں پر پولیس کی میں صورتحال بھی آپ کو اگر آپ بتاؤں تو اطراف میں پولیس موجود ہے جو کہ یہاں پر جو لوگ پہنچ رہے ہیں پاکستان بر سے انہوں نے بتایا کہ لاہور کو آنے والے رستے جو ہے وہ ان کو بند کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کارپنان کو مشکلات تو پیش آئیں جو کافلے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس کے باوجود تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے یہاں پر بندے پہنچ رہے ہیں کیا کہنا شاہنگل جی سر جی باقی رکاوٹے کافی کھڑے اگر جیسے انشاءاللہ علی مینگنگنگور پہنچتے ہیں تو یہ رکاوٹوں کو رفا دفا کر دے گا انشاءاللہ اور عوام تو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بھی تو پنڈال ہے یہ پیچھے جو گھونے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی چکا چکنے ہو علی مینگنگنگور نے تو معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے گھڑ بڑ نہیں ہو جائے گی نہیں نہیں انشاءاللہ وہ آ رہا ہے وہ بہادر ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ٹکر مارے گا وہ شہر افضل مروض بھی ساتھ ہوگا انشاءاللہ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ایک مرسینگر آیا ہوں ماشاءاللہ ابھی پیدل آیا ہوں اپنے اپنے گاڑیوں پہ چڑھ کے آیا ہوں پیدل کہاں سے میں رکھا والے سے آگے سمجھے گاڑیوں پہ آیا ہوں اچھا بھائی چھین لی تھی چھین لی تھی صرف ایک چیز کھین جگہ یہ چیز 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 بس ہم نے اور کچھ لیے نہیں ہم آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ تریکین صاحب کی جانب سے یہاں پر لوگ پہنچنا شروع ہو